ٹی وی پر نیو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کی بیویاں ان سے کہیں گی اب یہ چانس آپ کو ملنا چاہیے آخر آپ نے ساری عمر اردو کی خدمت کی ہے خاوند تھنڈی سانس بھر کر کہیں گے بیگم آج کل خدمت محبت کو کوئی نہیں پوچھتا یہ سب کانٹیکٹس کی بات ہے پھر بڑی دیر تک گھروں میں اردو پوٹ کی ڈائریکٹری کا ذکر ہوتا رہے گا اس ذرا سی خبر سے گھر میں کوہرام مچا ہوگا عدبی حلقوں میں محتاط تنقید ہوگی علمی حلقوں میں حلچل اور منصوبہ بندی ہوگی پھر صبح ہو جائے گی دکانیں کھلنے لگیں گی لوگ دفتروں میں جانے لگیں گے شالمی میں ایک کراکری مرچنٹ ہاتھ میں اخبار لے کر اپنے ساتھی دکاندار کے پاس جا کر کہے گا یار یہ دیکھا تم نے تلکین شاہ مر گیا بچارا کب تم نے آج کا اخبار نہیں دیکھا دیکھو اس کی تصویر یاد ہے ایک مرتبہ آئے تھے ہماری دکان پر سلور کی چلمچی خریدنے وہ اور اس کی بیوی وہ اس کی بیوی تھی نیلے سوٹ والی بڑا ظلم ہوا یار ابھی تو جوان ہی تھا پچاس سال کا بھی نہیں تھا پاکستان میں اتنی ہی عمر ہوتی ہے پچاس سال کا آدمی دوسرے کنارے پہ لگ جاتا ہے کوئی قسمت والا ہی دس سال اوپر گزارتا ہے عمرے تو پہلے ہوا کرتی تھی اس زمانے کی خوراکے بھی تو دیکھو خالص کھی خالص آٹا دودھ دہی لسی شیر ببر جیسے لوگ ہوا کرتے تھے کیا مرد کیا عورتیں ولایت کے لوگ تو اب بھی لالسرخ ہی ہوتے ہیں وہاں بے فکری ہے بھائی کوئی بک بک نہیں سارے کام سرکار کرتی ہے لالسرخ تو آپ ہی ہونا ہے اور وہ میم نہیں آئی پرانے سیٹ خریدنے والی آئی تھی کمینی سالی ٹوٹی ہوئی پیالی دے کر کہنے لگی تم نے ٹوٹی ہوئی پیالی رکھ دی پیکنگ میں اس کو تبدیل کر دو تو تم نے انکار کر دینا تھا کوئی دیسی عورت ہوتی تو میں انکار کر دیتا ہمارے ملک کا سوال تھا میں نے کہا لاؤ میم صاحب تبدیل کر دیتے ہیں پیالی ہم لوگ دید والے ہیں مہمان نواز مہمان نواز پہ یاد آیا بھئی بڑے مہمان تھے سبحانی کے لڑکے کی شادی پر کوئی ہزار بارہ سوتوں ہوں گے بلیک کی یہی تو برکت ہے شیخ صاحب ایک نانوہ دوسرے عزت تیسرے تعلقات ہم نے بلیک نہ کر کے کیا بنا لیا کچھ بھی نہیں ایسے ہی مر جائیں گے دس دس جڑتے میرے دوستوں کے درمیان ٹیلی فون پر باتیں ہوں گی مجھے یاد کیا جائے گا ہر کوئی مجھ سے قریب تر ہونے کا دعویٰ کرے گا اور دوسرے کو خفیف کرے گا اردو بوٹ کا عملہ پریشان ہوگا کہ اگلے ماں کی تنخواہ کے لیے پے بلز پہ کون دستخط کرے گا پھر ان میں سے دو تین مل کر اکاؤنٹن کے ساتھ بینک جائیں گے اور وہاں سے فارم لیں گے تاکہ ڈرائنگ آفیسر کے فوت ہو جانے کی وجہ سے منسٹری کے سیکرٹری کے دستخط لے لیں پھر اردو بوٹ کے کسی ملازم کو شام کی گاڑی سے اسلام آباد روانہ کریں گے تاکہ وقت پر تنخواہ ڈرا کی جا سکے دفتر میں بہت سے لوگ مجھے یاد کریں گے لیکن دوسروں کے خوف کی وجہ سے میری تعریف نہ کر سکیں گے کیونکہ اس طرح ان پر مرہوم ڈائریکٹر کے پٹھو ہونے کا الزام لگ جائے گا حیرانی کی بات ہے کہ اتنے بڑے عدیب کی موت کے باوجود لاہور کا سارا کاروبار نارمل طریقے پر چلتا رہے گا شالمی چوک سے میو ہسپتال تک ٹریفک اسی طرح پھسا رہے گا کوچوان گھوڑوں کو اونچی آواز میں اور دوسرے کوچوانوں کو نیچے لہجے میں گالیاں دیتے رہیں گے برینڈر تھروٹ کی دکانوں پر نئے مکان بنوانے والی بیگمات ولائیتی ٹوٹیوں کے نمونے دیکھ رہی ہوں گی ان کے پرسوں میں نوٹ بھرے ہوں گے اور ان کے خاوند اپنے اپنے مرکز پر پیسہ بنا رہے ہوں گے کرشن نگر کی ایک لڑکی نے ساری رات لگا کر کشیدہ کاری سے ایک محبت نامہ لکھا ہوگا اور اب اسے کتاب میں رکھ کر برکہ اوڑ کر پوسٹ کرنے جا رہی ہوگی شادمان کی لڑکی ٹیلی فون پر ایک لڑکے سے بات کر رہی ہوگی اور آپریٹر درمیان میں سن رہا ہوگا موچی دروازے کے باہر گھوڑوں کے نار لگ رہے ہوں گے خزانچی نوٹوں کی گڑیوں میں سراخ کر کے دھاگا پیرو رہے ہوں گے شادی کی تاریخ مقرر کرنے والی مائیں لڑکیوں سے پوچھ رہی ہوں گی کہ ان کے لیے کون سی تاریخ ٹھیک رہے گی بچے گلیوں میں کیڑی کارا کھیل رہے ہوں گے یونیورسٹی میں لڑکیاں یونین کے لڑکوں سے باتوں میں مصروف ہوں گی کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک عدیب نے ساری عمر میں شہرت کا تالاب بھرا ہوگا اور ایک پل میں وہ سارے دلوں سے نکل گیا ہوگا تیسرے چوتھے روز ہلکہ عرباب زوک میں ایک قراردادے تازیت پاس کی جائے گی لیکن اس کے اس فکرے پر بحث کا آغاز ہو جائے گا کہ ہلکہ عرباب زوک کا اجلاس حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ مرہوم کے لوہیکین کے لیے وظیفے کا بندوبست کیا جائے اس پر حاضرین کا ایک گروہ کہے گا کہ یہ فکرہ رہنے دیا جائے کیونکہ مرہوم ایک صاحب حیثیت عدیب تھا موڈل ٹاؤن میں اس کی اپنی کوٹھی ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کی بیوی پڑی لکھی خاتون ہے نوکری کر سکتی ہے اور اس کی ریڈیو ٹی وی سے اچھی خاصی آمدنی بھی ہے پھر ایک دور کے رشتہ دار بتائیں گے کہ مرہوم ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اسے اپنے باپ کی جائداد میں سے بڑا حصہ ملتا ہے پھر کوئی اور صاحب بتائیں گے کہ ورسہ کو بورڈ سے گریجویٹی بھی ملے گی پھر اسٹیٹ لائف کے ایک کلرک بتائیں گے کہ اس نے اپنے بچوں کی انشونس بھی کروا رکھی تھی طویل بحث کے بعد اتفاق رائے سے آخری فکرہ کار دیا جائے گا پھر مجھ پر مقالے پڑے جائیں گے اور ہرکہ ارباب زوگ کا اجلاس اختتام پذیر ہوگا اس کے بعد دن ہفتوں مہینوں میں تبدیل ہونے لگیں گے اور میری پہلی برسی آ جائے گی کس قدر دکھ کی بات ہے کہ زمانہ ہم جیسے عظیم لوگوں کو بھلا دے گا میں ہوا نیپولین ہوا شہنشاہ جہانگیر ہوا ماوراؤن نہر کے علماء ہوئے کسی کو ہماری ضرورت نہ رہے گی اتنے بڑے خلا آسانی سے بھر جائیں گے ہماری اتنی بڑی قربانی کے ہم فوت ہوئے اور فوت ہونا کوئی آسان کام نہیں اس کا لوگ یہ سلہ دیں گے افسوس زمانہ کس قدر بے وفا ہے اوے مرنا ہے گدھے میں نے اپنے سینے پر لیڈر کی سوٹی کی روک محسوس کی اور آنکھیں کھول کر حیرت سے اسے دیکھا اس نے کڑک کر پوچھا کدھر چلے جا رہے تھے اگر میں بھاگ کے سوٹی آگے نہ کرتا تو تو اس کھڑ میں جا گرتا کیا سوچ رہے تھے کچھ نہیں زندگی کے بارے میں اچھا اور چلے جا رہے تھے موت کی طرف مجھے اچھی طرح ڈانٹنے کے بعد دیڈر چل پڑا لیکن اچانک کوہستانی رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا اس کے رکنے پر ہم سب بھی رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے پھر اس نے داڑی کھجا کر کہا اب تم نیچے آؤ آزمی ہس کر بولا یہ سالہ تو مر جائے گا تمہارے نیچے آکر خان کوئی اور خدمت بتاؤ اس نے کوئی اور خدمت نہ بتائی تو مفتی بولا ہم شاید اس کا مطلب نہیں سمجھے یہ کچھ اور چاہتا ہے مسعود کہہ کہاں مار کے بولا اب تم نیچے آؤ کا مطلب صاف ہے یہ کونسی فارسی بول رہا ہے مفتی نے کہا ٹھہرو یار میں نیچے اترتا ہوں اس کے بعد دیکھیں گے یہ کیا چاہتا ہے مفتی کوہستانی کی پیٹ سے پھسل کر اترا تو کوہستانی ترائی کی طرف بھاگ گیا اور پچیس تیس فٹ نیچے اتر کر جھاڑیوں کی اوٹ میں ایک جگہ بیٹ گیا آزمی نے کہا لو بھائی حد ہو گئی ہم میں سے پہلا آدمی ہے جسے رفعہ حاجت کی ضرورت پیش آئی لیڈر کچھ غمزدہ سا ہو کر بولا واقعی یار حد نہیں ہو گئی اب ماد نے کہا لیکن مفتی جی تو ہر آدھے گھنٹے بعد پشاپ کیا کرتے ہیں مفتی نے دماغ پر زور ڈال کر کہا آج کچھ یادی نہیں رہا لیڈر چھڑی گھوما کے بولا چل چل بھاگ اب بھی چلا جا اپنی سواری کے پیچھے ہم نے کہا نہ نہ خدا کے لیے نہ یہ تیس فٹ نیچے اتر گیا تو اسے واپس کون لائے گا ایسے ہی چلنے دو جھیل پر پہنچ کر کرالیں گے کوہستانی واپس آ رہا تھا اس کے ایک ہاتھ میں ازاربند اور دوسرے ہاتھ میں ڈھیلا تھا اس کی شلوار پر بکری کی دودھ کے دھبے لگے تھے اور شلوار کا ایک پائچہ پھٹا ہوا تھا جسے اس نے گانٹ دے رکھی تھی ہم نے پہلی بار اس غریب کے ہلیے کو غور سے دیکھا غلاست اور پرانے پن سے اس کی شلوار کا رنگ ملگجہ سا ہو گیا تھا آ کر وہ مفتی کے آگے کڑک مرگی کی طرح بیٹھ گیا مفتی بولا رہنے دو یار میں ابھی چند قدم چل سکتا ہوں اس نے خشمگین لہجے میں کہا بیٹھو بیٹھو ابھی اور اوپر جانا ہے مفتی ڈر کے مارے کچھ کہے بغیر اس کی پیٹ پر سوار ہو گیا کوہستانی ایک کھڑی چٹان پر ایسے چڑھا تھا جیسے سرکس کی لیڈی تار پر چلتی ہے اس کے کندھوں پر مفتی شرمنگی اور اقتہاڑ کے ساتھ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیے ہوئے تھا مسعود نے کہا مفتی جی یہ امرت پرستی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہوگا مفتی نے اپنی نگاہیں آسمان سے ہٹائیں اور انہیں مسعود کے چہرے پر مرکوز کر کے بولا یہ پرانا سلسلہ ہے چنجی اماد نے کہا اگر یہ شاعری والا قصہ ہے تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں اور اگر اس سے تمہاری مراد کچھ اور ہے تو میں مفتی جی کا بیان سننے کے لیے شوک سے تیار ہوں آزمی نے آنکھیں نچا کر کہا دیکھا اس انجینئر کی سوچ ملائزہ فرمائی آپ نے مسعود نے چڑھ کر کہا خدا کے لیے آزمی تو ہر معاملے میں فکر بازی نہ کیا کر آزمی نے طلب کر کہا تو اور کیا بازی کیا کروں لیڈر زور سے ہسا اور ہمیں اپنا ساتھی نہ پا کر پہلو بدل گیا پھر موضوع بدل کے بولا تو دھرم سالہ کس سن میں آیا تھا مفتی انیس سو پینتیس میں لیڈر نے حیران ہو کر کہا انیس سو پینتیس میں اس وقت تو میں بھی اسکول میں پڑھتا تھا تو نے مجھے دیکھا کیوں نہیں مفتی نے کہا وہاں سیکھڑو طالبے علم تھے سال با سال اور آ جاتے تھے میں کس کس کو یاد رکھتا بھلا لیڈر ناراض ہو کر بولا واہ بھئی واہ میں تو اپنے اسکول کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا مجھے کوئی کیسے بھول سکتا ہے مفتی نے لاپروائی سے جواب دیا مجھے خوبصورت لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی اماد نے سنجید کی سے پوچھا تم کو کس نے بتایا تھا کہ تم خوبصورت ہو لیڈر نے سنجید کی سے جواب دیا دھرم سالہ کے انگریز ایس پی نے کیا کہا تھا اس نے وہ مجھ پر آشک ہو گیا تھا لیکن تمہیں کس طرح معلوم ہوا اس نے مجھ کو اپنی کوٹھی میں آنے کا اشارہ کیا تھا شاید وہ تم سے اپنے برامتے میں ٹاکی مروانا چاہتا ہو بلکل نہیں اس نے مجھے آنکھ بھی ماری تھی یار لیڈر انگریز لوگ تو یوں ہی آنکھ مارنے کے عادی ہوتے ہیں ان کا آنکھ مارنا ویسی آنکھ مارنا نہیں ہوتا لیکن وہ ہمارے اسکول بھی آیا کرتا تھا انگریز کے زمانے میں کوئی بھی گورا کسی بھی وقت اسکول کا معاینہ کر سکتا تھا لیڈر نے چڑھ کر کہا وہ اسکول کے اندر تھوڑی آتا تھا وہ تو چھٹی کے وقت گیٹ پر کھڑا ہوتا تھا لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ گیٹ پر تمہارے لیے کھڑا ہوتا تھا وہ اس لیے کہ جب میں اسکول سے نکلتا تو وہ ہولے ہولے میرے پیچھے چلنے لگتا تو شاید وہ کسی تفتیش کے سلسلے میں وہاں آتا ہو اور اس کا تم پر شک ہو مجھ پر کیا شک ہو سکتا تھا بھلا میں تو اس وقت ساتھوی میں پڑھتا تھا تم نے خود تو بتایا تھا کہ تمہارے والد مسلم لیگ کے سرکردہ لیڈر تھے تو مسلم لیگ کا ایس پی سے کیا تعلق اس زمانے میں ہر سیاسی آدمی اور اس کے بچوں پر انگریز افسر کو شک ہوتا تھا لیڈر نے جھلا کر کہا نہیں نہیں بکو مت وہ مجھ پر عاشق تھا اماد بولا اوہو لیکن کچھ پتہ بھی چلے کہ اس کے عشق کا طریقہ واردات کیا تھا آسمی نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا بس بس زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہمیں لیڈر کے حال پر نگاہ رکھنی ہے ماضی پر نہیں مفتی نے بڑے شریفانہ انداز میں کہا یاروں تم تو لیڈر کو انٹیروگیٹ کر رہے ہو جب اس نے کہہ دیا کہ انگریز اس پر عاشق تھا تو تم تسلیم کیوں نہیں کر لیتے آسمی نے مو پکا کر کے کہا ہاں ہمارے لیے اس سے بڑا فخر کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیڈر پر انگریز حکمران عاشق رہے ہیں لیڈر چلایا دیکھو مفتی جی یہ آسمی جان بوجھ کر جمع کا سیغہ استعمال کر رہا ہے اماد ابھی تک اس معاملے میں سنجیدہ تھا اور بات کی تہ تک پہنچنا چاہتا تھا اس نے ذرا رکھ کر اپنا چہرہ لیڈر کی طرف کیا اور پوچھا اس ڈی ایس پی کا نام کیا تھا لیڈر نے تنک کر کہا ڈی ایس پی نہیں حرامی ایس پی تھا وہ آسمی دکھ بھرے لہجے میں بولا دیکھا یہ اماد جان بوجھ کا لیڈر کا مرتبہ کم کر رہا ہے اس نے ارادتاً ایس پی کو ڈی ایس پی بتا کر لیڈر کی بیزتی کی ہے اس پر ہم سب نے احتجاج کیا تو اماد نے معافی مانگ لی اور خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اس کا مقصد لیڈر کی تحقیر کرنا نہیں تھا بلکہ وہ بھول گیا تھا کہ وہ انگریز ایس پی تھا یا ڈی ایس پی مفتی نے کہا خیر یار کوئی بات نہیں لیکن تھا تو انگریز اور ایک دیسی بچے کے والدین کے لیے اس سے بڑا عزاز اور کیا ہوگا کہ ان کے صاحب زادے پر ایک انگریز عاشق ہوا مفتی کی یہ بات سن کر لیڈر کو سکون ہوا اور وہ سر اوپر کر کے چلنے لگا کوہستانی نے کہا یہ انگریز پکا حرامی تھا سیب آزمی نے کہا اے لو خان سب سمجھ گیا کیوں خان سب سمجھ گیا نا جو کچھ ہوا ہمارے لیڈر کے ساتھ کچھ سمجھا سیب کچھ نہیں سمجھا لیکن انگریز پکا حرامی تھا تمہاری اس سے کہاں ملاقات ہوئی مسعود نے پوچھا کہیں بھی نہیں سیب مجھے میرے والد نے بتایا تھا تمہارے والد کو کیسے علم ہوا بس ہو گیا سیب میرے باپ کو سب علم تھا کیا کرتا تھا تمہارا باپ کیا کرے گا سیب کوہستان میں کوئی کام تو ہوتا نہیں پتھر ہی پتھر ہیں لیڈر نے حیران ہو کر کہا پھر بھی آخر کوئی کام تو کرتا ہوگا بس ایسے ہی کرتا تھا جیسے ہم کرتا ہے تم کیا کرتا ہے کچھ نہیں کرتا ہم کیا کرے گا سیب ہمارے پاس کوئی کام ہوتا ہی نہیں لیڈر نے احمقوں کی طرح کہا تم لوگ کھیتی باڑی کیوں نہیں کرتے کوہستانی نے خشمگین نگاہوں سے لیڈر کی طرف دیکھا اور پھر چلنے لگا لیڈر شمندہ ہو کر بولا عجیب آدمی ہے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا آزمی نے کہا آہستہ بات کرو دیکھتے نہیں اس کے ہاتھ میں ڈھیلا ہے مفتی نے اتمنان بھرے لہجے میں جواب دیا وہ تو اس نے کپ کپ پھیک دیا پھر کوہستانی کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولا کیا عمر ہوگی تمہاری خان پتہ نہیں سیب ساٹھ اوپر چھ سات سال ہوگی آزمی بولا شرم کر مفتی اپنے سے پانچ چھ سال چھوٹے بچے پر سواری کر رہا ہے اتر اتر کوہستانی حیران ہو کر پوچھنے لگا کیا بات ہے سیب ہمارا عمر میں غلطی ہو گیا مسود نے کہا نہیں خان تمہارا کوئی غلطی نہیں ہماری غلطی ہے ہم زبردستی تمہاری پیٹ پر سوار ہیں حالکہ ہم کو تمہارا بوجھ اٹھانا چاہیے کوہستانی حیران پریشان راستے میں کھڑا تھا اور مفتی بڑی شرافت کے ساتھ اس کی پیٹ پر سے پھسل کر نیچے اتر رہا تھا مفتی کے اتر جانے کے بعد لیڈر نے اپنا بیگ کوہستانی کی پیٹ پر لاد دیا اور کہا یہ اٹھا لو اس کا بوجھ کم ہے آزمی نے مسنوعی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یعنی اس کی پیٹ پر کچھ نہ کچھ لادنا ضرور ہے اور یہ کہہ کر اپنا کیمرہ اس کے کندے پر لٹکا دیا ہم دس بارہ قدم ہی اوپر چڑے ہوں گے کہ مسعود نے بڑی محبت سے پوچھا یار لیڈر تمہارا ایس پی جوان تھا یا ادھیر عمر کا لیڈر بولا جوان ہی تھا چالیس پنتالیس کا ہوگا امات نے کہا لو پنتالیس برس کا آدمی بھلا جوان ہوتا ہے گدھے مفتی بولا بھئی وہ تو انگریس تھا اماد انگریس تو پنتالیس برس کی عمر میں جوانی چڑھتا ہے یہ تو اس کا پیک پیریڈ ہوتا ہے مسعود نے کہا نہیں مفتی جی میں نہیں مانتا انگریس ہو یا دیسی پنتالیس کے بعد اترنے کا سفر شروع کر دیتا ہے لیڈر نے فخریہ لہجے میں کہا اس نے پھر انگریس دیکھے ہی نہیں اس کے گال تو ایسے تھے جیسے پکے ہوئے آڑو آزمی جو اب تک غور سے سن رہا تھا سر جھٹک کر بولا اس سالے لیڈر کو جوتے مارو کیا خوش فہمی سے اپنے صاحب کا ذکر کر رہا ہے حالکہ مسعود اس کے ساتھ بڑی صفائی سے ہاتھ کر گیا ہے عمر نے غصے سے پوچھا کیا ہاتھ کیا ہے اس نے میرے ساتھ آزمی کہنے لگا سنا نہیں تم نے اس نے تمہارے ایس پی کو ڈی ایس پی کہا ہے جان بوچھ کر لیڈر نے ڈانٹ کر پوچھا کیوں مسعود یہ سچ کہتا ہے مسعود بولا بھئی مجھے یاد نہیں اگر میں نے آزمی نے بات کاٹ کر کہا لو ابھی ایک منٹ پہلے کی کہی ہوئی بات یاد نہیں بڑا مکار ہے بھئی تو خدا کی پناہ اپنے باپ کی قسم کھا کہ تُو نے ڈی ایس پی نہیں بولا مسعود نے مسکرا کر کہا میں نے جان بوچھ کر نہیں کہا سہون میرے موہ سے ڈی ایس پی نکل گیا ہو تو اس کی قسم نہیں کھاتا مفتی نے پوچھا اور سہون تیرے موہ سے ایس پی کیوں نہیں نکلا آزمی کہنے لگا وہ تو اس کے موہ سے کبھی نہیں نکلے گا بیزتی جو کرنی ہے لیڈر کی لیڈر اس نے جان بوچھ کر انگریز کا ردبہ گرایا ہے لیڈر نے فخریہ لہجے میں کہا اس کا ردبہ کون گرا سکتا ہے وہ تو آئی جی پولیس ہو کر ریٹائر ہوا تھا آزمی بولا آئے ہائے اسے ریٹائر ہوتا بھی دیکھ لیا بڑھے کو لیڈر کہنے لگا یہیں آ کر خبر سنی تھی پاکستان میں لیکن وہ بڑھا کب تھا اس نے اپنی سوٹی زور سے آزمی کے بازو پہ ماری مجھے اتنی دیر سے خاموش پا کر اماد نے کہا شاہ جی اب کہاں ہو اس وقت میں نے کہا کہیں نہیں یار تمہارے ساتھ ہوں مفتی نے کہا باہر کے سفر میں تو ہمارے ساتھ ہو اندر کے سفر میں کہاں تک پہنچے مفتی